کیا گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد قبر یا جہنم میں اس کا عذاب ہوگا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو توبہ پر ہے کہ توبہ کتنی تگڑی کی اگر پکی سچی توبہ ہے جس کے علماء نے تین ارکان بیان کی ہیں سچی توبہ کی نمبر ایک وہ گناہ آپ چھوڑ دیں نمبر دو آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا پکہ عظم کریں اللہ تعالی سے اور پکے عظم کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کے طرف جو چیزیں لے کے جاتی ہیں وہ چھوڑ دیں آپ فلم دیکھنے کی عادت ہے جی سینما گھر میں جانے کی تو اب آپ نے توبہ تو کر لی لیکن روزانہ اسی سینما گھر کے غریب سے گزرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پکی توبہ نہیں کیا آپ اپنے آپ کو دوبارہ گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں تو آپ راستہ چینج کیوں نہیں کر رہے ہیں